اسلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے فرنڈ امریکہ جانے کے خوشمن افراد کیلئے ایک بہت ہی بری حبر ہے امریکہ نے ویزوں کے حوالے سے ایک نئی انانوسمنٹ کی ہے ٹرم انتظامیہ نے نئی انانوسمنٹ کی ہے ویزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کو انڈ کر کے ضرور دیکھئے اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر لیجیے جی تو فرنڈز امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے غیر ملکوں کے لیے ویزا پالسی کو مزید صحت کرنے کا فیصلہ کر دیا وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت بے روزگاری کی شرعہ ہے وہ بہت ہی تیزی سے بار رہی ہے اور سپیشلی امریکہ جیسے بڑے ملک میں تو بہت ہی تیزی سے کرائسز بھی بار رہے ہیں اور لاکھوں کی اتداد میں جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہوں گے ان حالاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی قسم کا کوئی بھی ویزا اپلائی کرتا ہے تو اسے مزید تخت ویزا پالسی کا سامنا کرنا آپ پر سکتا ہے ڈونل ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ جو اعلان ہے یہ دنیا کے ہر ممالک کے لیے ہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں امریکہ کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں چاہے آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں یا پھر ریشیا سے یورپ سے ہیں کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ کو ویزا لینے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ آج سے ایک مہینہ پہلے ہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے اس نے جتنے بھی یو ایس سے ویزے پروائیڈ کرتا تھا دوسرے کنٹری کو مکمل طور پر بند کر دی گئے تھے اور اب انہوں نے مزید سختی کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ یو ایسے کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو بہت ہی سیٹرکلی آپ کا انٹرویو لیا جائے گا اور بہت ہی سیٹرکلی آپ کے تمام ریکوارمنٹ کا اوزات دیکھے جائیں گے چاہے آپ پاکستان سے ہیں یا پھر انڈیا سے ہیں اور امریکی نیوز چینل اور احبار کے مطابق اور کافی جو لوگ ہیں ان کے مطابق آنے والے سالوں میں امریکہ کی جو کنڈیشن ہے وہ اتنی آسانی سے جو پہلے جس طرح ان کی ایکانومی تھی اس طرح نہیں ہوگی آنے والے سالوں میں اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بیسیکلی یو ایسے کی گورنمنٹ کا یہ مقصد ہے کہ آنے والے مہینوں میں اور سپیشلی دوہزار بیس میں یہ جو بے روزگاری کی شرح ہے یہ کافی تیزی سے بار رہی ہے اس لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی بھی غیر ملکی لوگ امریکہ میں آکے کام کرتے ہیں ان کو ہم نہیں کام کرنے دیں گے ہم نہیں بلائیں گے اور یہ جتنی بھی جابز ہیں ہم امریکی سیٹیزن کو دیں گے تو یہ ان کا فیصلہ ہے اس وجہ سے ورک ویزو میں بہت زیادہ کمی آئے گی اور باقی بھی جتنے ویزے ہیں ٹورسٹ ویزا ہو گیا ویزٹ ویزا ہو گیا یا اور کسی قسم کا ویزا ہو گیا ورک ویزے کے علاوہ تو اس کو بھی حاصل کرنے میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ